اسلام علیکم فرنس تو آج میں گئی تھی داپولی میرے سسٹر کو لینا تھا فریج لینے کے لیے اس کا ہی کام تھا اس لیے میں گئی تھی داپولی اس کے بعد وہاں سے ہم گئے بینک میں بینک میں دوس کا ہی کام تھا اس کے ایک دن پہلے میں داپولی جا کے آگئے تھی اس کی کام کے لیے ہم لوگ گئے تھے داپولی وہ وہاں سے آئے تھی وہ انزرڈہ سے آئے تھی اور میں پھر یہاں سے میرے گاو سے چلی گئے تھی پھر لگی ہم کو بھوک ہم نے لی مسل پاؤ ویجائے میں مسل پاؤ لی پھر لی سبزی سبزی بھی اس نے لی میں نے کچھ نہیں لیا پھر وہاں تھا پلانٹس پلانٹس کا شاپ وہاں پہ گئے تھے راستے پہ ہی ہے یہ کے لسکنہ کے پہ جہاں پہ ماجکس وغیرہ لگتے ہیں اس کے آگے ہی ہے تھوڑا اس کو پسند نہیں آیا تو پھر اس نے نہیں لی ایک دن پہلے میں گئی تھی داپولی جب ہی میں نے وہاں سے لی تھی پلانٹ اور یہ لیا اور شام کے ٹائم پہ میں یہاں پہ آگئی تھی ہماری واری میں ہم لگواری بولتے ہیں باغ میں آگئی تھی شام کے ٹائم پہ اور یہ یہاں کے سائیڈ میں کام چڑھا تھا کچھ جالی لگوا رہا تھا بابو یہاں پہ لگوائی ہے اس نے مولی اور یہ بنوایا ہے اس نے وارٹر پونٹ جس میں ہے یہ شارک یہ کوئی ہے اور یہ سب اس نے ہی بنوایا ہے اور بھی دوسرا ہے ایک وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھو اس میں بھی بہت سارے مولی تھے اور انہوں نے بھی بچے ڈالی تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے گپیاں تھی پانی بہت گندہ ہے اس لئے صحیح سے دیکھ نہیں رہا ہے اور دیکھو وائٹ کلر کی دیکھ رہی ہوگی چھوٹی چھوٹی اور یہ ہے ہمارا حسنے جو اب بھی ایک سال کا ہوا ہے اور تھوڑا تھوڑا بولنے بھی لگا ہے میرے بھائی کا لڑکا ہے یہ بھائی کا مطلب فکپی کے لڑکی کا لڑکا ہے فیش کی دار ہے فیش پہ پہ کیا ہوئی گھر آنے کے بعد دیکھا تو میری پانسہ لیا ہوئی تھی اس کی کرنے لگی تھی میں انبوکسنگ یہ والا مساجر پہلے بھی میں نے یوز کی ہوں اور وہ والا توٹ گیا تھا میری سسٹر کے ہاتھوں سے تو پھر میں نے پھر سے یہ آن لائن آرڈر کی بہت اچھا یہ والا اور پھر رات کی کھانے میں میں نے بنایا تھا وزڑی اور پھر اس کے لیے میں نے لی تھی دو چاپٹھ اونین اچھے سے ساوتے کر لیں گے اونین کو اچھے سے ساوتے کر لیا تھا اور اس میں میں نے دالا تھا ایک ٹومیٹو چاپٹھ اور مسالے کے لیے میں نے لی تھی مرچی مرچی کو تھمبیر آجا پیسون اور جیرہ لیا تھا تھوڑا سا آپ کے اللہ سے پھیسونے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا مسالے کو کو اچھے سے پک لینے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے بھیniejا تھا گھر کا مسالہ بہنا ہوا مسالہ جو ہم نے بناتے ہیں ایک چھومچ ریڈ چھلی پاوڈر اور یہ میٹ مسالہ لیا تھا آپ کیا ایک چھومچ بھر کے لیا تھا اور پھر اس کو اچھے سے پکا لیا اس کو اچھے سے پکانے کے بعد ممی نے وزڑی دھوم لی تھی نمک کو حلدی سے کپر میں پکا لی تھی اور پھر یہ میں نے ڈالا وزڑی کو مسالے میں پکنے کے لیے اور یہاں پہ سائر میں بن رہی تھی ہماری چھاول کی روٹی جو اس کے ساتھ بہت ہیمی لگتی ہے اور یہ ہماری وزڑی بن کے ہو گئی تھی ویڈیو کیسی لگی کمینٹس میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک کریے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ